نمشکال آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں اس کا دشکو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ اگر محلاؤں میں اگر یوٹریس میں بچہ نہ ٹھہر کے کہیں اور فرس جاتا ہے تو ایسے میں کیا کچھ کامپلیکیشنز ہو سکتے ہیں کیا کچھ دکتیں ہو سکتے ہیں اسی پر خاص پاتچیت کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجودے بیہار کی جانیمانی گارنکل آجسٹ میں سے ایک ڈاکٹر سارے کر رہا ہے مہم نمشکال بہت بہت سواگت ہے مہم مہم آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر کوئی گروتی محلہ ہے اگر اس کے یوٹریس میں بچہ نہ ٹھہرتا ہے کہیں اور فرس جاتا ہے تو ایسے میں کیا کچھ کامپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اس بارے میں کچھ پتے ہیں اس پریگنسی کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکٹوپک پریگنسی اس لئے جب بھی کوئی پیشنٹ اگر آتی ہے پریگننٹ ہو کر تو فرسٹ آلٹرساؤنڈ is very important اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ ٹھہرہا ہے تو پر کہاں ٹھہرہا ہے یادی وہ یوٹریس میں نہیں ٹھہرہا ہے وہ ٹیوب میں ٹھہرہا ہے یا اووریز کے پاس ٹھہرہا ہے یا انیا کسی جگہ میں ٹھہرہا ہے تو اس بچے کو خراب کرنا ہی اچت ہے اور وہی ایک طریقہ ہے اس کو ٹریٹ کرنے کا کیونکہ یوٹریس جو ہے وہ قدرتی روپ سے ایک بلون کے جیسا ہے جیسے گھبارہ میں آپ ہوا بھرتے جائیے گا بھرتے جائیے گا اور وہ بڑا ہوتا جائے گا اس میں وہ capacity ہے بڑا ہونے کی پر وہ شکتی باقی اس کسی اورگن میں نہیں دی گئی ہے اتنا بڑا ہونے کی تو ٹیوب کا کام تھا راستہ بننا اوورسائٹ بلکہ انڈا کو لانا اور سپرمز کو لے جانے کا وہ ایک راستہ ہے وہ بچہ رکھنے کا جگہ نہیں ہے اس لئے اس میں وہ capacity ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا stretch ہو جیسے سوٹی کپڑے کو ایک حد تک آپ stretch کر سکتے ہیں پر اس کے بعد آپ stretch کیجئے گا تو وہ فٹ جائے گا پر آپ elastic جو آپ لوگ پینٹی پینٹے ہیں یا کوئی بھی elastic چیز ہے اس کو stretch کرنے کا capacity جیسا ہوتا ہے تو ٹیوب میں وہ capacity نہیں ہوتا ہے جس کے کارے جیسے جیسے پرتی دن پرتی منٹ جو بچہ بڑا ہو رہا ہے تو وہ ایک time bomb کے جیسے ہوتا ہے جس وقت وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اب ٹیوب کا سہن شکتی سے باہر وہ بڑا ہو گیا ہے تو وہ اچانک فٹ جائے گا اور پیٹ کے اندر ہی bleeding ہوتا ہے وہ bleeding کیونکہ باہر سے دکھتا نہیں ہے اس لئے patient is not aware کہ کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر اس کو بس اتنا ہی سمجھ میں آئے گا کہ مجھے pain ہو رہا ہے اور اگر timely وہ چیز کو نہیں remove کیا جائے تو patient کی جان بھی اندرونی bleeding کے کارن جا سکتی ہے اس کو ہم لوگ ectopic pregnancy کہتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ delivery کے time پہ بھی بچہ فز جاتا ہے یا پھر دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے محلاؤں کو تو ایسے اسطحے میں کیا کر سکتے اور کیا کچھ دکھتیں آتی ہیں delivery کے time پہ دیکھیں delivery کے time میں بچہ فزتا ہے اگر وہ the size of the baby بچے کا size اور نیچے کا جو راستہ جو ہڈی ہے جو pelvic bone جس کو کہتے ہیں وہ دونوں size match نہیں کرتا ہے تو درد 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 ہونے کے باوجود پورا راستہ جو cervix ہے بچدانی کا مو کھلنے کے باوجود بچدانی کا مو تو کھل گیا ہے سب تیاری ہو گیا ہے کہ بچہ کو تو اب نکل جانا چاہیے نیچے پرنتو ہڈی میں وہ جا کے فز جاتا ہے اس میں آپ کو operation کی لاب اور کوئی اپائی نہیں ہوتا ہے ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گے جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا operation کی بات تو کیا یہ جب ہم لگ c-section کرتے ہیں اس ٹائم پہ بھی ایسا کچھ دکھا جاتا ہے نہیں c-section میں کیونکہ incision جو ہے ہم چاہے جتنا بھی بڑا کر سکتے ہیں تو بڑا موٹا بچہ بھی جو ہے وہ operation سے آرام سے نکل جاتا ہے اور اگر ہم twins کی بات کریں جب اگر بچہ twins ہو رہا ہو تو پھر کیا کچھ دکھتوں کے سامنا ہو twin pregnancy multiple pregnancy کے heading میں آتا ہے اور twin pregnancy میں بہت سارے problems ہو سکتی ہیں جیسے کی وقت سے پہلے delivery ہونا پھر mother کا جو blood کا volume جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کے کارن بچے ماں کو سانس لینے میں تکت ہارٹ میں problem ہونا کبھی کبھی ہارٹ failure بھی ہو جاتا ہے جس کے کارن فیفڑو میں پانی جمع ہو جاتا ہے پھر اس لئے twin pregnancy والی patient کو anemia کبھی نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد mal position بچہ usually first baby جو ہے وہ ultra یا transverse lie میں ہونے کا chances تو operation کے chances تھوڑے twin pregnancy میں بڑھ جاتے ہیں مام بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لئے thank you تو آشکر کرتے ہیں درشکو کی جو تمام جانکاری ہے آپ کے لئے لابدائے کر رہی ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترند کر لیں ساتھ ہی ہمارے فیضو پیچ کو لائک کریں بیڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیوار